اسلام علیکم گائز اٹس میٹ جی ایم اگن ایک برینڈ ڈی ویڈیو ہے سبی کو ولکم دو بھائی آج ہم لوگ پھر سے سکورڈ گیم کھیلنے والے ہیں لابی کی بات کریں تو یہاں پہ گرینڈ ماسر لابی ہے اینڈ لیول گیم پلے جانے والے ہیں تو کوئی بھی پارٹ مس نہیں کرنا ویڈیو کا اینڈ تک دیکھنا ہے اور چینل پہ اگل پہلی بار آ رہا ہے تو سبسکرائب کر کے بل نوٹفیکشن آل پہ کر لینا ہے ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے ہو تو لائک اینڈ ری پوست کر دینا ہے باقی بھائی ہمیشہ کتنا پیک کے اوپر لینڈنگ کرائی تھی آج کل کچھ بندے بھائی اپنے پہ ویڈیوز ڈال رہے ہیں میں تو پھلال ان کو کوئی رپلائی نہیں کر رہا ایک بندے نے بھائی ہمارے ساتھ کرائی تھی لینڈنگ سب سے اس پہلے اس کو پکڑتے ہیں چل مجرم یہاں پہ ناکے اور کیا ہی کینگ فیشر کے ایڈ شوڑ لے گئے ہیں کینگ فیشر ہو یا این نائن پور یہ دونوں تگڑے گھنے شورٹ رینج یا لانگ رینج میڈ رینج میں سب بھائی بہت فیوریٹ ہیں لیکن بی آر میں اگر سامنے والی کے پاس اچھا ہیلویٹ اور ویسٹ ہو تو پھر بھائی ڈیمیج بہت کام دیتے ہیں ادروایز یہ بیسٹ ہیں بھائی بہت تگڑے اٹھوڑ لگتے ہیں ان سے ایک بندہ اس گلوگول کی سائیڈ بھی تھا اس کو پکڑتے ہیں یہ بات بھائی کل چیک کرتے جاؤ آج بس کتنے زیادہ کریں ہم لوگوں نے ہوئی بھائی یہاں پہ ڈبے سے ہم لوگ لوٹ بغیرہ ٹوکن مار کے لے رہے تھے کہ چھت کی سائیڈ سے ایک بندے نے ڈیمیج دیا تھا باقی یہاں پہ جہاں پہ ڈبے میں ٹوکن مار رہے ہیں ایم فور ای وان پی چھپ چالو اچھا اٹھ چھوٹ ہو اور اس کے ساتھ اوپر والا چھت والا بھی ناک ہے اس لیے بولتے ہیں گلت بندے سے پنگا نہیں لو یہاں پہ ہم لوگوں وہ تین چپ گن بھی مل چکے تھا اور سکارڈ کی بات کریں تو سویٹی رہیں گی الٹرا پرو رہیں گے سویٹی یہاں پہ ناک ہو چکی ہے الٹرا پرو جو کے بہت ہی تکڑے سروائیور ہیں جن کو نہیں پتا میں بتا دوں بھائی ورلڈ کے بیس سروائیور کا اگر مقابلہ کرا جائے تو یہ اس لسٹ میں ٹاپ پہ آتے ہیں کیونکہ ان کا سروائیور لیول نیکس لیول ہے بھائی کیا ہی گیمنگ کی ان کی سکل لیس سروائیور کی باقی اگر بات کریں تو بھائی چوتھا بندہ اپنا سکارڈ گیا آیا نہیں رینڈم گیم سٹارٹ کری تین میں تو لگا تھا کہ کوئی چوتھا آئے گا لیکن شاید چوتھے نے بیک کر دی یا اس کا نٹ کا ایشو تھا کچھ تھا ضرور اس وجہ سے چوتھا بندہ آ نہیں شکا باقی چیک کرو یہاں پہ آپ کے بھائی نے تین کلز ڈن کر لی ہیں ایک بندہ بھائی اچھا ڈامیج پیچھے کی ساڈ ایک اور آگے لائن میں اپنے والا پھٹ گیا خود کے اور ایک اگلو وال تھی بھائی اس نے بہت گندے والا ڈیمیج یہاں پہ کرا دیا تھا بھائی اچھا شاڈ بند ناکام رہے یہ بندہ مجھے لگ رہا تھا کہ ایموٹ کر رہے مجھے لگا ایک اور ایموٹ کر رہے ہیں تو ان کی ویڈیو بھی میں نے ٹک ٹاک پہ ڈالے تھے کہ مجھے ایموٹ کر رہے ہیں لیکن انہوں نے بھائی پھول والا کر رہا تھا باٹ کوئی نہیں یہاں پہ گائز ہم لوگ لوٹ وغیرہ اٹھا کے پھر سے ملتے ہیں ریوایت تو ہو گیا کیونکہ اگین آلٹرہ پرو کا مقابلہ نہیں ہے سروائیو یا ریوایب کرنے میں اوکی گائز ایم فور ای ون ملا تھا ہم لوگوں کو سامنے کے ساڑے بندہ ایک سو چھے کا اور گیا یہاں پہ ایس سچ واجد یہاں پہ ناک ہیں واہ ہے نہیں اچھا چولو اس کا کل کنفرم کرتے ہیں اپنے چار کلز ہو چکے ہیں اور مجھے لگ رہا تھا اس کا پورا سکارڈ ہی پیک کے اوپر ہے کیونکہ اس سکارڈ کے ایک بندے نے ہم لوگوں کو مار کے ایموٹ کر رہا تھا مجھے لگ رہا تھا دوسرا ہے اوہو یہ ہیڈ شوڑ بھائی کیا ہی بندے کو تکڑے والے ہیڈ شوڑ لگے ہیں تو ان کا سکارڈ میں پورا ایدھر ہی ہے چیک کرو ان کو کس طریقے سے ہم لوگ دھوتے ہیں ڈیمیٹری لگا کے بھائی سامنے کی صرف اس نے چھوڑ دیا ہے ڈیمیٹری توڑی دیتے ہیں کیونکہ ڈیمیٹری بورو ڈیم ہی ہے سوری توڑی دیتے ہیں بھائی ایک اور آیا ہے اب کتنی دفعہ یار یہ کریکٹر کو یوز کرتے ہیں ایک گولی سے بچے اور یہ بندہ پھر سے بھاگ گیا دو دفعہ اس نے چکمہ دیا ہے ایک اور بندہ جو کی شاپ کے اندر ریوائیو کر رہا ہے اس کی گلو توڑتے ہیں چولون لی بھائی ریڈ پڑھے ہیں اور اس کا کل کنفرم کر لیتے ہیں اس کے ساتھ ہی پانچ ڈان ایک اور بندہ جو کے گلو وول توڑ رہا ہے چولو فائنلی بھائی یہ والا بندہ بھی ناک ہو چکے تو تین ہم لوگوں نے سکارڈ کے مار لی ہیں اگر آتا ہے تو آئی تنک لاسٹری پلیئر ہوگا تو اس کو ماریں گے بھائی یہ لو اوئے لاسٹری پلیئر تھا اور یہاں پہ سکارڈ ان کا سوائپ ہوتا ہے تو مجھے پہلے بھائی اس ٹائم ایموٹ شو نہیں ہو رہا تھا مجھے لگتا رہا تھا یہ بندہ ایموٹ کر رہا ہے بعد میں پتہ چلا بھائی یہ تو وہ فلاور ایموٹ کر رہا ہے باقی ایموٹ بھائی فل ریسپیکٹ ہے کوئی ہیڈ والا کسی کے ساتھ سین نہیں ہے مجھے پہلے ایک غلط فہمی تھی جو کہ بال میں دور ہو گئے تھی جب میں نے ریپلے سے ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہے تو یہاں پہ ہم لوگوں نے سات کلڈ کر لی ہیں باقی بھائیوں کیلئے یار پوری پیار ہے ریسپیکٹ ہے اگین تو نیچے یہ کی ساتھ ایک بندہ آرے ڈروپ لوٹ رہا ہے بندہ اچھے اچھوڑ لگے ضرور ہے اس کو اس کو رش کر کے ماریں گے بھائیا ایک گرینیڈ دوسرا گرینیڈ اس سے ڈیمج پڑھنا تو چاہیے کیونکہ جس طرح ہم لوگوں نے پھینکے ہیں بھائی کیوں نہیں مرا یہ بندہ مومنٹ دکھا رہا تھا مجھے گیا وائی ایم ٹین اس کی ایک گولینی ٹچ ہونے دی ہم لوگوں نے بھی مومنٹ اچھی کر رہا تھا اور اس کو ڈیمج بھی بہت تکڑے والا دیا ہے بندہ کیا ڈیمج دیا ہے بھائی اس نے بھی ہم لوگوں کو ہم لوگوں نے اچھے ہیٹھوڑ مارے ہیں بس تیس چھتیس کے ہیٹھوڑ سے اتنا ڈیمج پڑا نہیں اچھا ہیل میٹ تھا اوکے یہ بندہ تھا بھائی بہت ڈیمج ہے اس نے سروائیور کو اپنے بھائی ناک اینڈ فینش دیا ہے تو اس کو تو بھائی نہیں چھوڑنے والے کسی کی امت بے چھوڑ لو فورٹی فور کے اچھے اب گیا یہاں پہ ٹاکسک سارا کا ہیٹھوڑ سے بھائی کیل ہم لوگوں نے لے لیا ہے تو اس کے ساتھ نائن ڈن ایک اور بندہ جو گلول کی سائیڈ ہے سویٹی نے ان کو بھی ناک اینڈ فینش دے دیا ہے تو بلکل بھائی یہاں پہ سکار میں کسی کے کمی محسوس نہیں ہو رہی مجھے شروع میں لگ رہا تھا ایک بندہ نہیں آیا تو کیا پتا بھائی تھوڑا اس کا کمی محسوس ہو لیکن بھائی کوئی کمی محسوس نہیں ہوئی سویٹی نے بھی تگڑا گیم کھیل ہے اور الٹرا پرو کا تو اگین اینڈ لیول سروائیونگ سکل ہے ان کے پاس بھائی کیا ہی سروائیو کرتے ہیں سولو ڈیئر سے ریوائیو کرتے ہیں ٹوکن سے ریوائیو کرتے ہیں انٹل کے ہم لوگ بھائی دس بیس دفعہ مرجیں اور ٹوکن وغیرہ نہ ہو اور سولو ڈیئر ختم نہ ہو تب تک تو بھائی اپنا ریوائیو چلتا رہتا ہے یہ شوڑ بھائی جب جی ایم کی ویڈیوز دیکھو گے تو نظر آئیں گے دوسرا بندہ ان کو ریوائیو کرنے کے لئے جا رہا ہے اس کو بھی نہیں چھوڑنے والے ہم لوگ چلو کل ہم لوگ لے ہی لیتے ہیں کیونکہ یہ ریوائیو کرا کے پھر تنگ کرتے ہیں سکائلر مارا رہا ہے ڈبل سکل اکوپ ہوتی ہیں آج کل نیچے سے بھی مل جاتی ہیں شاپ سے بھی مل جاتی ہیں کسی کو نہیں پتا تو گے آئے ایبی ڈی لوج اوکے ایبی ڈی لیجنڈ پتہ نہیں کیا نام تھا لیجنڈ تھا آپ سمجھ میں آئی ہے تو اس کے ساتھ اپنے گیارہ یہاں پہ گئیز ڈن ہوتے ہیں اور اب بھی بندوں کی تعداد کی بات کریں تو اٹھارہ ہاں لائیو ہیں یعنی بھویا کرنے کے لئے کم سے کم چھ سے ساتھ کل تو اور بھی کرنے پڑیں گے اپنے وہ ایک اور آئے آئے چالو اچھا اٹھ شاٹ اور یہ بندہ پہلے سے شاید ڈیم ایتھ ہے کیونکہ سکسٹی ایٹ کا اٹھ شوڑ لگیا اور دو تین بارڈ سپری ایک بندہ دل کی سائیڈ پر ریوائب کر رہا ہے ارے پیچھے کیسے ڈیگور اب تو بھئی مارنا پڑے گا پہلے تو مومنٹ کے ساتھ مارنے کی ٹرائی کر رہے تھے لو کل کوئی اور ہی لے گیا اس کا اچھا اٹھ شوڑ لگا اس کو بھی گیا بھائی ڈیول ایس سے تھوڑی نہ چھوڑیں گے یہ گلووال کی سپیڈ بھائی آپ لوگوں کے پاس ہے تو پھر آپ لوگوں کا گیم پلے نیکسٹ لیول ہونے والا ہے کیونکہ یہ ایسی گلوال کی سپیڈ ہم لوگ تب ہی یوز کرتے ہیں جب مستی میں کھیر رہے تھا ویسے تو ہم لوگ ایسیلی لے رہے ہوتے ہیں سامنے والے پلیئر کو رہے ہیں اس چکر میں مر جاتے ہیں زیادہ در میں ایسیلی گیم اس وجہ سے لے لاتا ہوں کہ بھائی مجھے لگ رہتا ہے کہ سامنے لڑکی ہے باٹھ وہ نام لکھا ہوتا ہے لڑکی کا اندر وہی لانڈے چھوپے ہوتے ہیں یا لڑکی کا کریکٹر لیا ہوتا ہے تو وہاں پہ تھوڑا سا سین خراب کرواتے ہیں وہ ایزیلی لے جانے کے چکر میں مر جاتے ہیں بھئے ان کی سے ایک بندہ مجھے لگ رہا تھا پیچھے کی سات کیوں کے نشان آرہا تھا اس کا گیا یہ ہوا ہی ہے بھائی جس کو پہلے ہم لوگوں نے مارا ہے تو اس کا کل لے لیتے ہیں اوپر ریاکشن چیک کر رہے ہو کیونکہ دونوں ٹیم ایڈ ناک اینڈ فینش ہو چکے تھے تو یہاں پہ گائز مجھے لگ رہا تھا کہ اپنی مومنٹ اور گیم جو انا دکھانی پڑے گی چودہ بندے ابھی تک آلائیو ہیں اور چودہ ہی کیلڈ آنے بھائی اوپر کتنا ہیوی لگ رہا ہے نا چیک کرو محول چیک کرو یہاں پہ اوکے گائز بلکلی لاسٹ زون چودہ کل اپنے دن ہیں ابھی بھی نائن بندے آلائیو اور سکارڈ کا کوئی بھی پلیئر اپنے علاوہ آلائیو نہیں ہے تو ہم لوگ لاسٹ ہی بچیں یا تو بویا کرا سکتے ہیں یا پھر یہاں پہ مر بھی سکتے ہیں تو اینڈ لیول گیم پلے یہاں سے کوئی بھی سپیر پارٹ جو نہ مس نہیں کرنا ایک بندے کو اچھا ہے چھوڑا اور اس کو ہم لوگوں نے ناک اینڈ فینش دی دیا تو پندرہ ڈانے پیچھے کی سیٹ ایک اور بندہ آیا ہے اے اس کو کیا ہی باڈی لگی ہے بھائی یہ کیا کر رہا ہے اتنا گندہ ڈیمیج ٹوکن ضرور یہاں پہ چھبیس ہو تھے اپنے پاس بیٹری ٹرائی نہیں کر رہا کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ اس سائٹ کے اوپر پورا سکارڈ ہے اور پورا سکارڈ کے ہاتھ میں آکے مرنا نہیں ہے ان کو مارنا ہے تو تھوڑا سا ویڈ کرنا چاہوں گا میں یہاں پہ ایک بندہ اس سائٹ پہ گھوم رہا ہے اس پہ ایم ہی نہیں جا رہا تھا پتہ نہیں کیا کر رہا تھا اب گیا چالو اس کا کل ایک ہی گولی سے بچہ ہوا تھا ایڈنگ ڈیمیج تھا یہ بندہ اور چھپنے کی ٹرائی کر رہا تھا اینگری ایموجنسی ریاکشن چیک کر سکتے ہو اس کا پاکے گیز کومنٹ بھی بکرہ رنڈم لی کر رہے ہوتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں کہ پہلے ایک دو گھنٹا سکریپٹ لکھو پھر اس کو پڑھو وہ تھوڑا سا زیادہ ہی ہو جاتا ہے کیونکہ اس سے پھر دن میں ایک ویڈیو بھی نہیں بنا سکتے آپ اوکے اچھا ایڈ شورٹ تگڑی مومنٹ یہاں پہ گیز آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملنے والی ہے تو مس نہیں کرنا ابھی بھی چھے بندیاں لائے ہوئے اوکے اس کو ڈیمیج دیا ایک اور بندہ یہاں پہ اس کو تو نہیں چھوڑنا اچھا ایڈ شورٹ اور اس کا کل لیت ہے یہاں پہ سترہ گائز کل ڈھان ہو چکے ہیں لائک ریپوست مار دو اگر ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے ہو یوٹیوب پہ ہو تو لائک کر رہا ہے لاؤ جی ریڈ آئی کا بھی ہم لوگوں نے کل جو ہے نا کنفرم کر لینا یہاں پہ کیونکہ بہت اچھا ایڈ شورٹ لگا تھا 57 کا اور باڈی سپری سے یہ بندہ نوک کنفرم ہو گیا تو ٹوٹل اپنے علاوہ بندوں کے جو تعداد ہے دو ہے اور یہاں پہ لٹرلی 18 کل ڈھان ہو چکے ہیں دو بندے ہیں سامنے کی سائٹ گائز گائز اگر ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے ہو تو یوٹیوب پہ فول ویڈیو یہ مل جائے گا آپ لوگوں کو اگر یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہو تو بھائی پہلے دیکھ چکی ہو انجوائے کروا گے اس کے بعد ٹروزن ہے اور مومنٹ مجھے دکھا رہا تھا چیک کر رہے ہو کوئی نہ بھائی کوئی فیادہ نہیں ہو سیٹ اپ گلووال لگا رہا ہے میرے سامنے بیٹھ گئے ایک ہی خوپڑی میٹ شوڑ لگائے اور یہ لاسٹ ہی تھا کہ آچھا دوسرا الیمیریٹ ہو گیا ریوائیو کرنے کے چکر میں شاپ پہ ریوائیو کے لیے جا رہا تھا شاید تو اس کے ساتھ گائز اس ویڈیو کا یہیں پینٹ کرتے ہیں لائک ریپوسٹ مار دو اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا کیا رکھنا ٹھڑا ہوئے